جنہوں نے کوئی گندی ویلنگ ڈیلنگ کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہی تو وہ وجہ ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں ان کا حلیہ ڈپیکٹ کیا جس انداز میں کہ آج ان کے چیرے لٹکے ہوئے تھے اور یہ تھا تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے اور خاص کر ان لوٹوں کو نظر آ رہا ہے کیونکہ پریشانی کس کو ہوتی ہے جب دو ٹیمیں آپس میں لڑی ہوتی ہیں یا دو جگہ اپننٹس ہوتے ہیں تو جنہوں نے کوئی گندی ویلنگ ڈیلنگ کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے کہ کہیں میرا یہ کاروبار یہ میرا پیسہ یہ کہیں تمام تھپ نہ ہو جائے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے کیونکہ وہ ایک گندے طریقے سے اپنی انٹری دے رہا ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ڈیٹرمنیشن کے لیے اب سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ بنا دیا ہے کیونکہ اس چیز کی اتنی اہمیت کو سمجھا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے لیے ایک لارجر بینچ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے کیونکہ ایک پانچ رکنی بینچ آلیڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ کر چکا ہے کہ جو یہ ہوتی ہے اتنا اہلی یہ لائف ٹائم ہے پرپیچول ہے کیونکہ آئین میں اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا اور اسی انالوجی پہ اگر چلے اور پھر ان کو اگر ساتھ رکنی بینچ بنتا ہے تو یہ سب چیزیں ڈیفائن ہوں گی کیونکہ اس کے ریپرکشنز آنے والے جو ایک دو اور پیٹیشنز ہیں کہ جناب یہ نا اہلی تاہیات ہونی چاہیے یا نہیں یہ تمام اس پہ افیکٹ ہوگا تو یہ سیریس ججمنٹ جس نے پاکستان کے نہ صرف جو ہماری جوڈیشری ہے اور جو پلرز ہیں مختلف ان کو بتائیں آ جائے گا کہ جناب اس ملک میں آئین کی جو انٹرپیٹیشن ہے دیکھئے اب انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے اور وہ وہ انٹرپیٹیشن دیں گے کہ جو کہ اس کی انٹینشن کیا ہے یہ سکسٹی تری ایک اور لانے کی پیچھے وزڈم کیا تھا اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی اور یہ کیوں لائے گیا تھا تو اس کا لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب آپ نے کسی شخص کو ڈی سیٹ کرنا ہے اس کے لانے کا مقصد یہ تھا اس کو روکنا ہے اس برائی مانی کو روکنا ہے تو یہ وہ قویسٹن ہیں جو آپ ڈیٹرمنٹ ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے